السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج آپ کو ایک ایسے حشرات الارض کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کی آواز انتہائی سریلی آواز ہے وہ حشرات الارض کی ایک قسم ہے اس کا نام جھنگر ہے یک سر راتوں میں آوازیں نکالتے ہوئے پائے جاتے ہیں دو انچ یا اس سے کچھ لمبا جھنگر شاید آپ کو اچھا نہ لگے تاہم جھنگر کی سریلی آواز دنیا بر کے لاکھوں لوگوں کی توجہ ضرور حنسل کرتی ہے یہ چھوٹی سی مخلوق کیسے اور کس مقصد کے لیے اپنی آواز کا جادو جگاتی ہے دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جھنگر کی تقریباً دو ہزار چاٹھ سو اقسام میں سے صرف نر جھنگر ہی ایسی سریلی آواز پیدا کرتے ہیں اپنے موز سے ایسی آواز نکالنے کی وجہے نر جھنگر اپنے پر پوشان کو ایک دوسرے پر رگڑنے سے یہ آواز پیدا کرتے ہیں ایک انسائیکلوپیڈیا بیان کرتا ہے کہ نر جھنگر کے پر پوش کے اوپر مقصود رگیں ہوتی ہیں جن میں سے ایک پر تقریباً پچاس سے دو سو پچاس بانسری کی طرح کے نشان ہوتے ہیں جنہیں گز کہتے ہیں جب یہ گز مخالف پر پوش کے رگ پر کے درمیان ترے ہوئے ڈرم کے اوپر رگڑ کھاتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے آواز کی تعدد کا انحصار فی سیکنڈ رگڑ کھانے والے گزوں کی تعداد پر ہوتا ہے آواز کے ارتعاج سے فضاء جھنگر کی مقصود سریلی آواز سے گونج اڑتی ہے تاہم نر جھنگر صرف انسانوں کو خوش کرنے کے لیے آوازیں نہیں نکالتا اس موسیقار کا اصل سامے متوقع ساتھی ہوتا ہے کتاب ایکسپلورنگ دیس سیکرٹس آف نیچر بیان کرتی ہے کہ ساتھی کی تلاش میں ماہر رابطہ دان نر جھنگر تین مختلف قسم کے سر علابطہ ہے پہلا اپنی موجودگی کا اعلان کرنے کے لیے دوسرا محبت کا اظہار کرنے کے لیے اور تیسرا ناخواستہ جھنگروں کو بھگانے کے لیے بعض جھنگر اس وقت تک اپنی موجودگی کا اعلان کرتے رہتے ہیں جب تک کوئی مادہ جھنگر دلچسپی کا اظہار نہیں کرتی اپنی اگلی ٹانگوں پر موجود کانوں کی مدد سے سن کر مادہ جھنگر دور سے محبت کا اظہار کرنا پسند نہیں کرتی جو جو وہ آواز کی جانب بڑھتی ہے نر جھنگر محبت کا اظہار کرنے والا سر علابطہ رہتا ہے یہ عشقیہ راگ مادہ کو نر کے پاس لے آتا ہے اور یوں دونوں جھنگر ایک دوسرے سے ملتے ہیں مشقی ایشیاں میں بعض لوگ نر جھنگروں کی آواز سے متاثر ہو کر انہیں پالتے ہیں دیگر لوگ جھنگر کے قدرتی مسکن سے ایسی موسیقی سننا پسند کرتے ہیں پسے منظر خواہ کچھ بھی ہو نر جھنگر کی سریلی آواز تمام دنیا کے اندر لوگوں کو بھاتی اور اچھی لگتی ہے اور اس کے سانے پیدا کرنے والے کے لیے ہم دوستائش کا باعث بنتی ہے جھنگر مختلف مالک اور شہروں میں پائے جاتے ہیں بہت سے لوگ انہیں بطور مشغلہ جھنگر پالتے ہیں اس کے لیے لوگ چھوٹے چھوٹے پنجرے تیار کرتے ہیں اور انتہائی پیار کے ساتھ اس میں جھنگوں کو پالتے ہیں ناظرین اگر جھنگر مسلسل بول رہے ہوں تو انہیں خموش کیسے کیا جا سکتا ہے اگر جھنگر مسلسل شور مچا رہے ہوں تو ان کو خموش کرانے کے لیے کمرے کی اندر ایک بلی کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیں آپ دیکھیں گے کہ کتنی جلدی یہ بولتے جھنگر خموش ہوتے ہیں جھنگروں کو اپنے اطراف کسی بھی جاندار کی موجودگی پسند نہیں ہوتی لہذا اگر جھنگر زیارہ شور کریں تو آواز کی جانب چہل قدمی شروع کر دیں اس سے جھنگر خموشی اخیار کر لیں گے جھنگر زیارہ گرم محول پسند نہیں کرتے لہذا آپ ان کو خموش کرانے کے لیے کمرے کا درجہ حرارت بھی بڑھا سکتے ہیں جھنگر کو خموش کرانے کے لیے ایک اہم طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کمرے کا محول اندہائی سرد بنا دیں کیونکہ یہ سردی میں زیارہ نہیں بولتے ناظرین آپ نے انسانوں کو تو موسیقار بنتا ہوا دیکھا ہو سکتا ہے لیکن آج آپ کو ایک حشرات الارض بھی موسیقار ملے گا اور آپ کو اس کے بارے میں معلومات بھی ملیں گی کہ قدرت نے کتنا امدہ موسیقار پیدا کیا ہے جو اپنی سلیلی آواز سے لوگوں کو محضوظ کرتا ہے ناظرین یہ تھی آج کی ماری ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں کور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ